اور کیلشیم کی جو ہے وہ ڈیپوزیشن ہوئی بھی ہوتی اور باڈی سی بنی بھی ہوتی ہے جبکہ اسٹیرویڈ باڈی کی بات کر رہے تو یہ سٹی لائٹ یا سٹار شیپ جو ہے وہ ایک انکلوجن ہے جو کہ آپ کو مورفالوجی کے اوپر ٹیشو کی سلائیڈ میں جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایمپورٹنٹ بات آپ نے یہ یاد رکھنے اس کے اندر کہ کوئی بھی سینٹرل نیکروسز آپ کو نہیں ملتی سینٹرل نیکروسز گرانلومہ میں کہاں ملتی ہے ٹی بی کے اندر ملتی ہے تو یہ ٹی بی کا کریکٹرسٹک ہے یہاں تک ہم لوگ رہے سارکی ڈوسز جو ہے اس کو اوبرویو کیا اور ڈیفینیشن آپ کو کرائی جو کہ مجھے لگتا ہے روائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بارال یہ ایک ملٹی سسٹم ڈیزیز تو اگین جو ہے وہ بائی دیفینیشن اس کا کیا مطبع ہے کہ یہ ایک ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے جس کی ان نون ایٹیالوجی ہے اور اس کا مین کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس میں نون کیسی ایٹنگ گرانلومہ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اور ٹی بی کو ڈیفرنشیٹ کرنا آجائے تو آپ کچھ ہی طریقے سے آنا چاہیے دوسرے نمبر پر ہم نے اس کی پیتھوجنسز ڈسکس کی اس میں آپ کتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ ان نون انٹیجن تی سیڈی 4 تی سلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اور شوامن بوڈیز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ پردین اور کیلشیم کی کنسنٹریشن یا کلیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیکس چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آجاتی ہے مورفالجی کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ملٹی سسٹم لنگ بزیز ہے تو اب ہم لوگ لنگز وائز یا پھر سسٹم وائز بات کریں گے کہ کس کس سسٹم کو یہ کس کس وائز میں ایفیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر ہم لنگز کی بات کریں تو ظاہر ہے یہ ایک لنگ پیثالوجی ہے اور 90% پیشن کے اندر جو ہے وہ لنگز کی انوالمنٹ ہوتی ہے اب لنگز پہ جب یہ انوالف کرتا ہے تو کیا کرتا ہے لنگز کی اندر لنگز کے اندر ظاہر ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی بھی ہے کہ گرانلوماز بنتے ہیں اور یہ گرانلوماز جو ہیں وہ انڈسٹیشم کو انوالف کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈسٹیشم میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور سم ٹائمز تو کبھی کبھی یہ جو ہیں وہ لوکلائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کنیکٹیو پشیو تک راؤن پرونکائی یا برانکیولز یا پھر وینیول اور پلورا تک بھی ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے دوسری بات جو ہم نے لنگ کے اندر یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ اس کا ایک ڈائگنوستک کریکٹرسٹک بھی ہے کہ برانکو ایلویولر لیواج فلویڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ریزڈ ہوتا ہے اور جب ہم اس فلویڈ کی وہ نکال لیتے ہیں باہر اس کی کلیکشن تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کافی زیادہ سیری فور ٹی لیمفو سائٹس ملتے ہیں جو کہ آپ کو اگین سارکیڈوسس کو ڈائگنوز کرنے میں ہیلپ کریں گے تو اس کا ڈائگنوستک فیچر یہ ہے کہ برانکو ایلویولر لیواج فلویڈ جو ہے اس کی کنسنٹریشن کافی ریزڈ ہوگی اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 5-15% پیشنٹ کے اندر یہ جو آپ کے پاس گرانیلوما بناوا ہے کچھ ٹائپ کے بعد اس گرانیلوما کے اندر جو ہے وہ فائیبروسز ہو جائے گی اور جب اس کے اندر فائیبروسز ہوگی تو اگین آپ کے پاس ہنی کوم لنگ ٹائپ اپیرنس آئے گی لیکن یہ اتنی زیادہ کومن نہیں ہے اب ہنی کوم لنگ اپیرنس کیوں کیونکہ جہاں پہ بھی فائیبروسز آتی ہے وہاں بھی یہ کریکٹرسٹک آ جاتا ہے اس کو ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوئے ٹھیک ہے تو لنگز کی انوالمنٹ کی بات آپ نے دیکھ لی کہ لنگز اگر انوالف ہوں گی سارکیڈوسز میں تو کیا مل سکتا ہے گرانیلوما مل سکتا ہے بی ایل برانکویل ویولر لیواج فلویڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ریزڈ ہوگا دوسری بات ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اگر یہ لنگز کو انوالف کرے گا تو پھر کیا ہوگا ہاں جی لنگز کو انوالف کرتا ہے اور اسپیشلی جو لنگز کے ساتھ یہاں پہ لنگز ہوتے ہیں وہ ہائیلر لنگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو لنگز لنگز کو انوالف کرتا ہے اور لنگز اڈینوپیتھی کرتا ہے یعنی لنگز کی انوالجمنٹ کر دیتا ہے سب سے زیادہ اگر ہم کومنلی بات کریں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہائیلر اور جو پیرا ٹریکیا لنگز ہیں وہ کافی زیادہ اس کی وجہ سے انلارج ہو جاتے ہیں سیونٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ کے اندر ون تھرڈ پیشنٹ کے اندر جو ہیں وہ پیریفرل لنگز کی انلارجمنٹ بھی دیکھی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ جو لنگز انلارج ہوتے ہیں اس کے کریکٹرسٹک یہ ہے کہ پین لیس انلارجمنٹ ہوتی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے لنگز انلارج ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو پیلپیٹ کرتے ہیں انگزامن کرتے ہیں تو وہ پین نہیں کاؤس کرتے پیشنٹ کو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کا فیم ربری ٹیکشور ہوتا ہے کیا ٹیکشور ہوتا ہے ان کا فیم ربری ٹیکشور ہوتا ہے اور وہ نون ملٹیڈ نون اڈہیرنڈ نون السریٹیو ہیں یہ آپ نے لنگز انلارجمنٹ کی کریکٹرسٹک یاد رکھنے ہیں بہت سارے ہم نے ایسے دیکھیں گے ڈیزیزز جس میں وہ اڈہیرنڈ ہوتے ہیں لیکن یہ نون اڈہیرنڈ ہے نون اڈہیرنڈ ہے جب آپ ان کو ایکزامن کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہ سارے فیچرز ان کے اندر ملیں گے تو کیا باتیں کی کہ سارکیٹوسس کے اندر لنگز کے اندر آپ کو گرانیلوما ملتا ہے اور لیمف نوٹس کے اندر لیمف اڈینو پہ تھی یعنی لیمف انلارجمنٹ ملتی ہے جو کہ زیادہ ہوتی ہے کہاں پہ ہائلر اور پیرا ٹریکیو تیسری کریکٹرسٹک یہ ہے کہ آپ کو سکن لیجنز ملتی ہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ سارکیٹوسس کے اندر جو ہے وہ مارفالوجی کے لیے اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو سکن لیجنز بھی ملتی ہیں 25% پیشنس کے اندر 25% پیشنس کے اندر وہ دو کریکٹرسٹک کرتا ہے کہتا ہے ایک تو لیوپس کارنیو ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو چیکس ہیں اور جو نوز ہیں اس کے اوپر آپ کو ریشنز ملیں گے یا اردریما نوڈوزم بھی ہو سکتا ہے اس کی میں آپ لوگوں کو پکچرز دکھاؤں گی کہ اس سے کیا مراد ہے آپ کی جو ڈانگیں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ان کے اوپر لیمز کے اوپر سپیشلی نوڈیوز بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیئنفل ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کی اگر انوالف ہوں گی تو آپ کو لیجنز ملیں گی کورنیل اپیسٹیز بھی بنی بھی ہو سکتی ہیں تھرڈ بات وہ کہتا ہے انٹرکرینیل پریشر ریز ہو سکتا ہے گلوکوما ہو سکتا ہے اس کے لابے اگر ہم لوگ پیروٹیڈ گلانٹس وغیرہ کی بات کریں لیکریمل گلانٹس کی تو وہ کہتا ہے سوری ابھی ہاں میں نہیں نیکس بات کریں گے آئی کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ بتانا ہے آئی رائٹس ہو سکتا ہے آپیسٹیز ہو سکتا ہے گرانیلوما ہو سکتا ہے ٹوٹل یا پارشل جو ہے ویژن لاؤس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کوروڈائٹس بھی ہوتا ہے یعنی جو کورائیڈ ہے وہ بھی انوالف ہو جاتا ہے ریٹینائٹس بھی ہوتا ہے اور ایون کے آپٹیک نرف کی انوالمنٹ بھی ہوتی ہے تو آپ نے بتا دینا ہے کہ جتنے بھی آئی کے کمفننٹس ہیں وہ انوالف ہو سکتے ہیں اب اگر ہم گلانٹس کی بات کریں تو گلانٹس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ سپیسیفکلی انفلمیشن ہوتی ہے سکریشن جو ہیں گلانٹس کی سپریس ہو جاتی ہے پیروٹیٹ کی انلارجمنٹ ہوتی ہے اور ڈرائنیس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سکریشن سپریس ہو جاتی ہے کافی زیادہ ڈرائنیس ہو جاتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے اور پیروٹیٹ گلانٹس جو ہیں وہ سویلنگ شو کرتے ہیں انلارجمنٹ شو کرتے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا ہم نے کہا کہ ایک تو لنگس کے اندر گرانولوماز ملیں گے دوسری بات ہم نے کی کہ ہمارے چو لنف نوڈ ہیں وہ انلارج ہوئے ہو گے سکن کے اوپر لیجنز ہوں گی آئی کے اندر ساری کنڈیشن لیک دو ویجوال ایکیوٹی لاؤس ہے آرائٹس ہے کوریڈائٹس ہے آپٹیک ناؤوی مولمنٹ ہے ریٹینائٹس وغیرہ ہے ہم نے کہا کہ لیکرمال گلانٹس کی سکریشن سپریس ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈرائنس ہو سکتی ہے نیکس بات وہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس سکنین کی انلارجمنٹ بھی ہو سکتی ہے ویسے تو اگر گروسٹی دیکھیں گے تو وہ اتنا زیادہ ایفیکٹڈ نہیں ملتا لیکن 3-4 پیشنٹ کے اندر ہم نے دیکھا تو اس کے اندر انٹرنلی گرانولوماز جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے اور 1-3 کے اندر ہم نے ساتھ میں ہپیٹو مگیلی بھی دیکھی اور ایون کے لیور ڈس فنکشن بھی دیکھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میٹابولیجم بھی ڈسٹرپ ہوتا ہے اور ایون آپ کو کیا ملتا ہے سیرم کے اندر ہائپر کلسی بیا ملتا ہے اور یورین کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہائپر کلسی یوریا جیسی کنڈیشنز بھی مل سکتی ہیں سو آپ کے پاس جو آئینز ہیں ان کا بیلنس بھی ڈسٹرپ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سو یہ سارے فیچرز اب آپ نے اگر اس کی کلینیکل فیچرز لکھنے ہوں تو آپ لوگ مجھے خود ہی بتا سکتے ان ساری ریزنز کی وجہ سے کہ آپ کے پاس زیادہ تر تو پیشن شاید اسیمٹوماتک ہو اس کو کوئی سیمٹمز ہی نہ ہو لیکن اگر ہم لوگ چیس ٹیکسریز بغیرہ کرتے ہیں تو چیس ٹیکسریز پہ آپ کو کیا مل سکتی ہے لنگز کا چیس ٹیکسریز کریں گے تو یہاں پہ ہائیلر لیمف ایڈینو پیتھی مل سکتی ہے ٹھیک ہے سو ہائیلر یا ٹریکیر لیمف ایڈینو پیتھی ملے گی اس کے علاوہ وہ کہتا ہے پریفرل ایڈینو پیتھی بھی مل سکتی ہے سکن کے اوپر ہم دیکھیں گے تو پیشن جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوگا کیوٹینیس لیجن اریدریمان ڈوزم بغیرہ کے ساتھ اس کے علاوہ اس کی آئی انوالمنٹ آپ کو ملتی ہے یعنی اس کی ویژین لاؤس یا اس طرح کی ریٹیشن یا پروبلم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ایڈ پہ ہم نے بات کی کہ سپینومگیلی اور ہپیٹومگیلی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سیمٹمز جو ہمارے پاس پریزنٹ ہو سکتے ہیں وہ کچھ رسپیری سیمٹمز ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو پیشن ہے وہ پریزنٹ کر سکتا ہے شورٹنس آف بریتھ کے ساتھ یا پھر اس کو ڈرائے کاف ہو سکتی ہے یا پھر کچھ سب سٹرنل ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے کچھ کونسٹیٹوشنل سائنس بھی ہو سکتے ہیں یعنی شاید ہوں نہ ہوں جس پہ آپ کے پاس فیور آ جاتا ہے پیشنٹ کو فٹیگ ہو سکتا ہے ویٹ لاوس کی اسٹری ہو سکتی ہے نوریگزیا یعنی اس کو بھوک شوک نہیں لگے گی اور نائٹ سوٹس ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے سارکی ڈوسوس فائنیٹی کور کیا ہے سارکی ڈوسوس پہ امپورٹنٹ چیزیں میں بار بار بتا چکی ہوں اس کی پیتو جیلسز بہت امپورٹن ہے مورفالجی بہت امپورٹن ہے اور باقی رہی سے یہ چیز یہ کہ یہ ملٹی سسٹم ڈیزیز ہے سو یہ لنگز کو انوالف کرتا ہے لنف نوڈ کی لارجمنٹ کاوز کرتا ہے سکن لیجن کرتا ہے آئی کے اندر انفیکشن کرتا ہے گلانز کی سیکریشن کو سپریس کرتا ہے سپنینو مگیلی ہپیٹو مگیلی بغیرہ کاوز کر سکتا ہے سمٹمز وہی جو آپ نے سارے لنگ ڈیفرنٹ ایریاس کی انوالمنٹ دیکھی ہے وہی ہم لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں کچھ کانسٹیٹیوشنل سمٹمز بھی آپ پنشن کر سکتے ہیں اب اگر ہم دکھ کے حساب سے دیکھیں کہ ہم کہاں تک بہن چکے ہیں تو ہم لوگوں نے یہ سارے چیز جو ہے ورڈ تو ورڈ میں نے آپ کو کرا دی ہے نیکس چیز آپ کے پاس ہائپر سنسیٹیویٹی نیومنائٹس آتا ہے اور اس کو زیادہ تر ہم جو ہے وہ اللرڈجک الویلائٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ ہائپر سنسیٹیویٹی کا مطلب اللرڈجک ریاکشن ہے اور الویلائٹس کا مطلب کہ یہ الویولز کے لیول تک اور باقی اس میں بھی انترکوٹک پگمنٹ شکمنٹ آپ کو نظر آتے ہیں سو ہی بات پڑھ لینا امپورٹنٹ نہیں ہے نیکس چیز وہ کہتا ہے پلمنری ایوزینوفیلیا یعنی ایوزینوفل کے نمبر جو ہیں وہ کب ریزڈ ہوں گے اور اس کی ڈیفرنٹ طرح کی سموکنگ ریلیٹڈ انتسٹیشیز ڈیزیزز ہو سکتے ہیں سی او پی ڈی میں سموکنگ کا بڑا ایمپورٹن رول ہے آزما اور سواری ایمفائزیما اور برونکائیڈس کوس کرنے میں سو اگین یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لینا ہے اب ہم لوگوں نے پڑھنے کچھ پلمنری ڈیزیززز پلمنری ڈیزیززز میں بھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے ہم یہ بڑھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پلمنری ایمبولیزم ہوتا ہے اور پھر ہیمریج کس طرح سے ہو سکتا ہے اور انفرکشن ہوگا تو کیا کنسیکونسز ہیں ایمبولیزم کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک تھرومبس بنا ہے اور جب وہ تھرومبس ڈیسلوج ہوتا اور بلڈ کے اندر فریلی موف کرتا رہتا ہے تو وہ ایمبولیز کلاتا ہے اور پروسس کو کہتے ہیں زیادہ تر آپ کی ڈیپ وینز کے اندر یہ تھرومبس بندے ہیں اور پھر یہ ڈیسلوج ہو جاتے ہیں اور پلمنری ویسلز میں جا کے یہ لوج کر جاتے ہیں اور اس کو بلوک کرتے ہیں اور جب بلوک کرتے ہیں تو زائر آپ کے پاس اسکیمیا وغیرہ ہوگا اسی طرح ہمارے پاس اگر بلڈ ویسل رپچر کر جاتی ہیں پلمنری اور ہیمریج ہوتا ہے تو اس سے کیا کنسیکونسز اور انفرکشن یعنی اگر اوکسیجن نہیں آرہا اور اسکیمیا اور نیکروس سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھتی ہوں میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ ایریتری امپورٹن بھی نہیں ہے لیکن چلے ہم کر لیتے ہیں اور اسی طرح ہائپرٹینشن کو بھی ڈسکس کریں گے ہائپرٹینشن کے بعد بچوں آپ کے پاس آتا ہے پلمنری انفیکشن انفیکشن میں نمونیا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹن ہے لیکن یہ نمونیا کی جو قوزز ہیں اگر آپ یہ ٹیبل کر لوگے تو یہ ساری آپ کو مائکرو بیالوجی کی ڈومین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نمونیا جو ہے وہ آپ کے پاس کمیونٹی ایکوائیڈ ہوتا ہے جو بیکٹیریل انوریجن ہوتا ہے نون کمیونٹی ایکوائیڈ ہوتا ہے یا کمیونٹی ایکوائیڈ وائرل ہو سکتا ہے ہوسپیٹل ایکوائیڈ نوزو کومیل ایسپیریشن نمونیا ہو سکتا ہے کس کی آئیس کی قوزز ہیں یہ میں ڈسکس نہیں کروں گی یہ مائکرو کی ڈومین ہے اس کی جو مورفالوجی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے تو وہ ہم پڑھیں گے اب یہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے ایک تو یہ ہم نے پلمنری ویسلز پر کی ڈیجیزز کی بات کرنی ہے دن ہم نے نمونیا کی مورفالوجی کرنی ہے کیونکہ قوزز جو ہے وہ بائکرو کی ڈومین ہے وہ ہم نہیں کریں گے وہ آپ کو مائکرو میں ہی کرایا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے ٹی بی پڑھنا بڑا امپورٹن ہے اور ٹی بی کے بعد انشاءاللہ ہم لنگز کینسر یا ٹیومرز پڑھیں گے تو یہ چیپٹر جو ہے وہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا سوگی نے چونے چار ٹاپکس رہ گئے ہیں جس میں سے امپورٹن صرف یہ دونوں ہیں اس کی مورفالوجی کافی امپورٹن ہے